بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا بکریاں چرانے کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بتانے والے ہیں کہ جس کو سن کر یقیناً آپ کا دل خوص ہو جائے گا اسی لئے آپ اس ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھیں اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کریں اور کمنٹ بوکس میں سبحان اللہ لکھ کر آگے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستوں سرو کرتے ہیں دوستوں حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورس کی جو آپ کی دائی مبارکہ بھی رہی یعنی کہ آپ کی رجائی والدہ بھی رہی حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب سے محمد میری زندگی میں آیا تو ان کی برکت سے میری تو زندگی ہی بدل گئی آپ کی برکتیں اتنی تھی کہ جن کو دیکھ کر ہم نے محمد کا نام ہی برکت والا بچہ رکھ دیا حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک بار ہمارے یہاں سوکھا پڑ گیا جانور بھوک سے مرنے لگے مگر جس طرف ہمارے بچے بگریوں کو لے کر جاتے وہ خوب سیر ہو کر واپس آتے یعنی کہ وہ اچھی طرح سے اپنا پیٹ بھر کر واپس آتے یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے اپنے اپنے بچے کو ڈانٹ ڈانٹ کر کہنے لگے کہ جس طرف حلیمہ سادیاں کی بگریوں چہرنے جاتی ہے وہاں پر تم کیوں نہیں جاتے ہو اس کے بعد میں گاؤں کے دوسرے بچے بھی اپنی بگریوں کو حلیمہ کے بگریوں کے ساتھ لے کر جانے لگے اب سب کی بگریوں ساتھ ساتھ چھرنے لگی یعنی کہ حلیمہ کی بھی بگریوں اور گاؤں والوں کی بھی بگریوں ساتھ میں چھرنے لگی مگر یہ دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے کہ سب بگریوں ساتھ میں چھر رہی ہے لیکن حلیمہ کے بگریوں کا بیٹ تو بھر رہا ہے اور پاکی کی بگریوں بھوکے رہ رہی ہے یہ دیکھ کر حلیمہ سادیا کہتی ہے کہ یہ سا برکت اس آمینہ کے لال کی ہے یہ ساری برکت اس محمد کی ہے اور یہی نہیں حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب گاؤں میں جب بھی کسی کی کوئی بکری بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے اس بکری کو لے کر ہمارے گھر آتے اور محمد کا ننہ سا ہاتھ بیمار بکری پر پھیر دیتے تو وہ بکری فوراً صحت یاب ہو جاتی یعنی کہ ٹھیک ہو جاتی اور یہی نہیں اگر گاؤں میں کوئی بچہ بھی بیمار ہو جاتا تو اس بیمار بچے کا محمد کا ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بھی بلکل ٹھیک ہو جاتا دوستو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سادیہ کے پاس میں پرورس فرما رہے تھے اور جب آپ کی عمر مبارک تین سال کی ہو گئی تھی تو ایک دن حلیمہ سادیہ کی بیٹی سیما اپنے ماں سے کہنے لگی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبولی بہن سیما اپنے ماں حلیمہ سے کہنے لگی کہ امہ جب میں بکری چرانے کے لئے جاتی ہوں تو میرا وہاں پر بھائی محمد کے بغیر میں دل نہیں لگتا ہے امہ ایک کام کرو جب میں بکریاں چرانے کے لئے جاؤں تو بھائی محمد کو بھی میرے ساتھ میں بھیج دیا کرو تو یہ سن کر حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ نہیں بیٹی ابھی محمد بہت چھوٹا ہے ابھی یہ بہت نرم اور نازک ہے کہیں اس کو دھوپ لگ گئی تو دیکھو کتنا حسین مبارک چہرہ ہے میں اس کو تکلیف نہیں دے سکتی ہوں یہ تو میرا سہزادہ ہے میں اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہوں اگر محمد کے نرم اور نازک بدن مبارک پر کوئی پتھر چوب جائے تو اگر جنگل میں کوئی کانٹا چوب گیا تو ابھی یہ بہت چھوٹا ہے اسی لئے میں اسے جنگل میں نہیں بھیج سکتی ہوں جنگل میں جانور اسے تکلیف پہنچائیں گے وہ اسے مصیبت میں ڈال دیں گے یہ سن کر حضرت حلیمہ کی بیٹی سیما کہنے لگی امہ تم دھوپ کی بات کرتی ہو جب میں کبھی بھائی محمد کے ساتھ میں باہر جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایا کرتے ہیں اور امی جان تم جنگل کی جانوروں کی بات کر رہی ہو تو سنو جنگل کے جانور تو بھائی محمد کے موہ کو چومتے ہیں جانور تو اس کے آگے سر جھکا کر سلام پیس کرتے ہیں اور یہی نہیں جب کبھی ہم بھائی محمد کے ساتھ میں بکریاں چرانے کے لئے جاتے ہیں تو ہمارے سب کام آسان ہو جاتے ہیں ہماری بکریاں بھی ادھر ادھر نہیں جاتی ہے جب بیٹی سیما بار بار اسرار کرنے لگی تو حضرت حلیمہ نے عزاجت دے دی اس کے بعد دوسرے روز اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موہ بولی بہن سیما کے ساتھ میں جنگل کی طرف بکریاں چرانے کے لئے چلے گئے آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے اوپر سایا کیے ہوئے ہیں پھر اسی طرح سے چار پانچ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موہ بولی بہن سیما کے ساتھ میں جنگل کی طرف بکریاں چرانے کے لئے جاتے رہے ایک دن حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو روک دیا اور کہنے لگی بیٹا محمد آج کے بعد تم بکریاں چرانے کے لئے نہیں جاؤ گے کیونکہ اب میں تمہیں اور تکلیف نہیں دے سکتی ہوں بیٹا مجھے تم سے بہت محبت ہے مجھے ایک تو تمہاری یہ دوری برداز نہیں ہوتی اور دوسرے تم میرے پاس بڑی عظیم امانت ہو اس لئے آج سے تم بکریاں چرانے کے لئے نہیں جاؤ گے تم گھر پر ہی رہو گے اس طرح سے حضرت حلیمہ سادیہ نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ میں جنگل میں ایک دن نہیں گئے اس کے بعد دو دن نہیں گئے اس طرح سے آپ تین دن تک بکریاں چرانے کے لئے جنگل میں نہیں گئے تو تیسرے دن حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ان کا بیٹا روتا ہوا گھر آیا یہ دیکھ کر دائی حلیمہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا کیوں رو رہے ہو تو بیٹا کہنے لگا کہ امہ ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک سیر اٹھا کر لے گیا ہے جب بیٹے کے موہ سے یہ بات سنی تو امہ حلیمہ سادیہ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ کے آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بڑا نرم اور نازک تھا کسی کا دکھ آپ سے برداست نہیں ہو سکتا تھا اور حلیمہ تو آپ کی والدہ محترمہ تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ امہ روتی کیوں ہو حلیمہ سادیہ کہنے لگے کہ بیٹا محمد ہماری ایک بکری کو جنگل میں سیر اٹھا کر لے گیا ہے پتہ نہیں اب ہماری بکری کے ساتھ وہ سیر کیا کرے گا تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے امہ آپ رونا بند کرو ہم ہماری بکری کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں یہ سن کر امہ حلیمہ کہنے لگے کہ ابنا بیٹا آپ جنگل میں مت جانا سیر بہت خطرناک ہوتا ہے وہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے تو اس طرح سے دائی حلیمہ منا کرتی رہی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے اور کہنے لگے نہیں امہ ہم ابھی ہماری بکری کو واپس لے کر آتے ہیں اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حجرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے تلاس میں جنگل میں پہنچ گئے اور آپ نے جور سے ایک آواز لگائی اے جنگل کے سیروں میری امہ حلیمہ کی بکری واپس کر دو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا فرمانا تھا کہ جنگل کے سارے سیر بکری کو ساتھ ہی لیے دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کے قدموں میں جھک کر کہنے لگے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اتنا کہ کر وہ سیر آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور نہایت ہی عدب کے ساتھ میں کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ پر ہماری جان قربان اتنا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سیروں کیا آپ کو معلوم نہیں تھا یہ بکری ہماری امہ حلیمہ کی ہے بتاؤ تم نے ہماری امہ کو تکلیف کیوں دی کیا آپ کو معلوم ہے ابھی بھی وہ رو رہی ہے آپ نے کیوں ہماری امہ کی بکری کو اٹھا لیا تو سیر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول آپ بگنیاں چرانے کے لئے کچھ دن تو جنگل میں آئے اس وقت ہم آپ کو چھپ چھپ کر آپ کے حسن کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے تھے کہ کس طرح سے اس کائنات کو بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا ہے اے اللہ کے رسول اس کے بعد آپ نے جنگل میں آنا ہی بند کر دیا تین دین گزر گئے آپ جنگل میں تصریف نہیں لائے تو یہ دیکھ کر ہمارے بڑے سیر نے ہم سے کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا دیدار کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری اٹھا لاؤ پھر محمد اس بکری کو چھڑانے کے لئے جرور آئیں گے کیونکہ وہ اپنے اممہ کو روتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے اور اس طرح سے ہمارا دیدار مصطفیٰ پھر سے ہو جائے گا پھر وہ سیر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول آپ پر ہماری جان قربان بہانہ تو اس بکری کا تھا دراصل ہمارا مقصد تو صرف آپ کا دیدار کرنا تھا اسی لئے ہم نے آپ کی اممہ کی اس بکری کو نسانہ بنایا تو دوستوں دیکھا اپنے محبت کا یہ منظر سیر کے لئے بکری ایک بہت معمولی سا جانور ہوتا ہے وہ صرف ایک ہی جھٹکے میں بکری کو چیر پھار سکتا ہے کیونکہ سیر ایک بہت ہی کھونکھار جانور ہوتا ہے سیر کو جنگل کا بادسہ بھی کہا جاتا ہے لیکن وہ بادسہ بھی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوک کر سلام پیس کر رہا ہے وہ بھی بکری کو کھانا چھوڑ کر صرف آپ کا دیدار کرنا چاہ رہا ہے سبحان اللہ